موسیقی موسیقی نڈہ صاحب کو ڈر کیوں لگتا ہے کیا اس لیے کہ بوممائی جی اور نڈہ صاحب وہ مودی جی اور عمیت شاہ جی جانتے ہیں کہ بھاج اپا نے سیٹ گھوشت کی اور بھاج اپا میں بھگدر مچی بھگدر کے ڈر سے وہ سیٹ اناؤنس کرنے سے ڈر رہے ہیں نڈہ صاحب ڈر یہ مت کیونکہ 40% کمیشن کے بھرشتہ چار کا سچ تو ساڑھے چھے کروڑ سے ادھیک کرناٹکہ کے ہمارے بھائی بہن جان چکے ہیں اور کب تک آپ خیر منائیں گے مکھے منتری کہتے ہیں میں اپنی سیٹ سے نہیں لڑوں گا مجھے دوسری سیٹ دے دیجئے ادھکتر منتری کہتے ہیں میں اپنی سیٹ سے نہیں لڑوں گا مجھے دوسری سیٹ دے دیجئے بھائیہ اگر آپ کے پاس لڑنے والے امیدوار بچے ہی نہیں ہیں تو کچھ فلم سٹار بھرتی کرو ان کو ٹکٹ دو کچھ فلم ایکٹریسز بھرتی کرو شاید آپ کی بات بن جائے کندر منتری پرحلاج جوشی نے کانگریس پر قرارہ حملہ بولا جوشی بولے کہ ڈی کے شیف گمار یا صدر رمیہ میں سے کسی کے بھی مکھی منتری بننے کے لیے کانگریس پارٹی کو بہمت حاصل کر سطح میں آنا ہوگا وہ کبھی مکھی منتری نہیں بن سکتے کیونکہ وہ کبھی بھی جادویں آقلے کو پار نہیں کر پائیں گے اس لئے صدر رمیہ یا ڈی کے شیف گمار کے مکھی منتری بننے کا کوئی پریشن ہی نہیں اٹھتا وہیں بی جے پی کے دگج نیتا بی ایس یدیوی ربہ کل دلی میں ہونے والی کیندری چنانو سمیتی کی بیٹک میں حصہ لیں گے شامل ہوں گے بی جے پی اپنی بیٹک میں امیدواروں کی لسٹ کو انتیم روپ دے گی وہیں کانگریس بھی آج امیدواروں کی تیسری لسٹ جاری کر سکتی ہے آپ کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ اس سے پہلے کانگریس دو لسٹ جاری کر چکی ہے جس میں وہ ایک سو چو سر پرتیاشیوں کے نام پر مہر لگا چکی ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں دکشن بھارت کے ہی ایک اور راج جمعے کانگریس کو بڑا جھٹ کا لگا آندر پردیش شبورف مکھی منتری کرن کمار ریڈی آج بی جے پی میں شامل ہو گئے پیندر منتری پرحلاج جوشی نے ریڈی کو پارٹی کی صدی ستہ دلائی کہا جا رہا ہے کہ کانگریس نترتف سے کھیجتانت کے چلتے انہوں نے کانگریس کو الودہ کہنے کا نرنے لیا ریڈی آب ویبھاجت آندر پردیش کے انتم مکھی منتری رہے کرن ریڈی نے کچھ دن پہلے ہی کانگریس سے استیفہ دیا پارٹی چھوڑنے کے بعد کرن ریڈی نے کانگریس پر نشانہ سا تھا انہوں نے کہا کہ کانگریس آلہ کمان کے غلط نرنے کے قارن راج در راج پارٹی ٹوٹ رہی ہے یہ ایک راج جی کی بات بلکل نہیں ریڈی نے کانگریس پر وینگ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک پرانی کہانی ہے کہ میرا راجہ بہت بدیمان ہے وہ اپنے آپ نہیں سوچتا اور نہیں کسی کا سجھاؤں مانتا ہے آپ سب کو پتا چل گیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں ریڈی نے کہا کہ پارٹی ان کو نہیں سمجھ پا رہی تھی ایسے میں انہیں کانگریس کو الویدہ کہنا ہی انہوں نے ٹھیک سمجھا وہیں کرناڑک میں کانگریس کی دوسری لیسٹ جاری ہونے کے بعد دھاروال سیٹ پر راج جنیت گرما گئی کانگریس نے دھاروال سیٹ سے وینے کل کرنی کو ٹکٹ دیا جن پر ہتھیاگار ہوپ ہے اس بات کو لے کر بی جو پی کانگریس پر ہملاور ہے بی جو پی نیتا عرون سنگھ نے کہا کہ کانگریس کی کوئی نیتکتہ نہیں ہے عرون سنگھ کیا کہتے ہیں سنید کانگریس کی بات چھوڑ دیجئے کانگریس کوئی نیتکتہ نہیں ہے کانگریس وہاں دھرے دھرے ڈاؤن جا رہی ہے اور وہاں لیڈرز میں آپس میں جھگڑا ہے کمار سدر مہیاں میں دیکھئے خوب جھگڑا چلنا ہے اپنا ہمارا کنڈیڈیٹ ہونا چاہیے مکھ منتری بننے کے لیے ابھی سے لڑائی ہو رہی ہے تو کیا ہی ستھی ہوگی کانگریس کا کوئی کانگریس کا کانگریس کہ سب سے برا ہار کبھی بھی ہوا ہے کانگریس کا اس بار کنانٹک میں ہونے والا ہے وہیں کانگریس نے اس بات پر صفائی دیتے ہوئے کہا کہ بی جی پی کے کئی کرتاؤں پر کیس چل رہے ہیں ہر کسی کو چناب لڑنے کا پورا عدھکار ہے ایک سو تیس کروڑ بھاچپا کے امپی جو ہیں ان کے خلاف گمبھیر آروب کئیوں کی خلاف گمبھیر آروب مرڈر ریپ سب لگے ہوئے ہیں جب تک کنوکٹیڈ آدمی نہیں ہے تو اور دلوں میں ہیں تو ان کا رائٹ ہے لڑنے کا اگر رائٹ لڑنے کا نہیں ہے تو جا کے رکوایا جا سکتا باقی ڈیٹیل وہاں کا کنانٹک کے ہمارے لیڈر بتا سکتے ہیں چونکہ ہماری جانکاری اتنا ہی ہے جو اپرینٹلی لگتا ہے اگر غلط لڑ رہے ہیں تو جا کے روک لیں آگے بڑھتے ہیں آگامی چنابوں کو لے کر بی جے پی پوری طرح سے ایکشن موڈ میں ہیں موڈی سرگار کی ہیٹرک لگانے کے لیے بی جے پی یو پی میں چناوی رننیتی برامنے میں جھٹ گئی ہے اور اس کڑی میں آج گری منتری امیشہ کوشامبی مہتصف میں شامل ہوئے بی جے پی نے کوشامبی مہتصف میں تین سو سیٹے جیتنے کا لکش بنانے کے ساتھ ہی وپکش پر جم کر حملہ بولا دراصل کوشامبی زلے کے سراثوں میں کوشامبی مہتصف میں گری منتری امیشہ اور اترپردیش کے مکی منتری یوگی آج ارتنات نے زلے میں عربو کی یوجناؤں کا شلن نیاز ایوم لوکارپن کیا اس دوران مکی منتری یوگی نے کہا کہ بینہ بھیدباؤ کے ساری یوجناؤں کا لابھ پردیش کی جنتہ کو مل رہا ہے وہیں امیشہ نے کانگریس سمیت انیہ وپکشی دلوں پر نشانہ سادھا انہوں نے دعویٰ کیا شاہ نے یوپی کی جنتہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ جیسے دوہزار چودہ میں کمل کھلایا تھا اسی طرح چوبیس میں بھی آپ کو کمل کھلانا ہے گری منتری امیشہ نے نہ صرف بی جے پی کو ایکشن موڈ ملانے کی بات کہیں کانگریس پر بھی جم کر بڑھ سی سنی میں اوتر پردیش کی جنتہ کا بھی رتے سے دھنیوار کرنا رہا ہوں اوتر پردیش کی جنتہ نے دوہزار چودہ میں موڈی جی پر بھروسہ کر کر ایک موڈ بھاڈپا کو بھاڈ دے کر تیارہ سپا بسپا کانگریس اس کا سپڑہ ساپ کیا اور نئے درہ پردیشی کو پردان منٹری بنا رہے کا کام کیا چوہدہ کے بعد سترہ کے چنانوے بھی میں پارٹی کا جرسہ تب آیا تب ریکوڈ بھرے تین سو پچیس چٹے بھاڈ یہ جنتہ پارٹی کو دی اور موڈی جی نے یوگی جی کو مکشمندری بنایا اس کے بعد انہیں اس کا چنانوے آیا اس میں بھی آپ نے چپا بھسپا کانگریس سب ایک اکتری تھے سب کو ہرا کر بھی سے ایک بار موڈی جی کو پردان منٹری بنایا اس کے بعد بھائیس کا چنانو آیا یوگی جی کو بھی سے آپ نے مکشمندری بنایا اب یوگی بھاروں میں پوچھ لے آیا ہو اب چوبیس کا چنانو ہے مجھے بتاؤ چوبیس میں یوگی کیا کرے گا جہاں جھوڑ سے پھر یہ کیا کرے گا موڈی 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 کے جو نائے لگے نا یہ صرف کوزامی نہیں صرف یوپی نہیں یوپی کے ماتجم سے پورے بھارت برس کے اندر موڈی جی کو پھر سے پردان منٹری بنایا ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ پچھلے یوپی چنانو میں بی جی پی کاشامبی کے تینوں سیٹوں پر آر گئی تھی اور اسی لیے اس بار کاشامبی یوپی کے لیے کافی مہتپون مانا جا رہا ہے ابھیشیک مشرا کے ریپورٹ پہنچے گرہ منٹری امیش شاہ نے آج 612 کروڑ سے زیادہ پریوجناوں کی سوگات دی اس کے ساتھی ساتھ انہوں نے وپکش پر جم کر نشانہ سادھا ترسل اترپدیش کی پچھڑی سیٹوں سے اپنے 2024 کے مشن کی تیاری کی شروعات کرے بی جی پی کے لیے آج کا دن کافی مہتپون تھا کیونکہ گرہ منٹری اور سہکارتہ منٹری امیش شاہ کیولیک منٹری کے طور پہ نہیں بلکہ بی جی پی کے چانک کہہ جانے والے اور یوپی میں لگا تھا 2014, 2017, 19 اور 22 میں جیت دلانے کا سرمور کہہ جانے والے اس رنیتی کار کے طور پہ بھی یہ دورہ کافی مہتپون تھا گرہ منٹری نے اپنے دورے کے دوران کئی باتوں کو رکھا اور سیدھے طور پر راحل گاندی پر جم کر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ راحل گاندی تھے جنہوں نے لگاتار سمیہ خراب کیا سنسط کا سطر نہیں چلنے دیا اور جس طریقے سے ان کی سیٹ گئی ہے اس کا پورا دارومدار وپکش نے کہیں نہ کہیں سنسط کی پرکریہ کو روک کر کے دکھایا ہے اس کے ساتھی ساتھ اگر دیکھا جائے تو اتر پدیش میں سپا اور بسپا کے راج کو ختم کرنے کی بات بھی انہوں نے کی جاتی وات اور پریوار وات پر نشانہ ساتھتے انہوں نے اس بات کو کہا کہ لگاتار بی جے پی کی جیت اس بات کی تزدی کرتی ہے کہ کتنا کچھ بدلہ ہوا ہے لیکن کوشامبی کی دھرتی جہاں پر خود اپن مکھے منتری کے شوپرساد مورے آتے ہیں حالانکہ سراتوں سے وہ چناؤ ہار گئے تھے لیکن اس بار کئی نہ کئی بی جے پی کو امید ہے کہ لوگ سبحہ میں جیت کا سہرہ اس کے سر سجے گا جس کے لیے امیشہ کا یہ دورہ کئی معنیوں میں بہت پھول مانا جا رہا ہے اگلے ورش یعنی دوہزار چوبیس میں ہونے والے لوگ سبحہ چناب اور اس سے ورش ہونے والے ویدھان سبحہ چنابوں سے پہلے سبھی راجنے تک بیڈیاں متعداتوں کو لبھانے کے لیے پرزور کوشش کر رہی ہیں سبھی بیڈیاں اپنی اپنی طرح سے رانہ نیتی تیار کر رہی ہیں ایسے میں بی جے پی نے یوہ متعداتوں پر وشیش روپ سے فوکس کرتے ہوئے وشیش ابھیان شروع کیا پارٹی سبھی بوتوں پر یوہ چوپال ابھیان شروع کرنے جا رہی ہے مدبردیش کے بی جے پی ادھکش وشنو دت شرمہ نے کہا کہ راج میں قریب دو کروڑ یوہ متعداتا ہیں انہیں بی جے پی کی وشیش دھارہ سے جوڑنے کے لیے سبھی بوتوں پر دیوار لکھن سے کے مادہم سے یوہ چوپال ابھیان شروع کیا گیا اس وشیش ابھیان میں پارٹی نے ایک بار پھر سے بی جے پی سرکار ایک بار پھر سے مودی سرکار کا نعرہ دیا ویڈی شرمہ جی نے بتایا کہ مدبردیش میں ادھان سبھا چناف میں اب کچھ ہی سمائے بچا ہے اور ہم وہاں پر یوہوں کو اپنی ساتھ پوری طرح سے جوڑیں گے کل دو سو تیس سیٹیں مدبردیش میں ہیں مکہ مقابلہ بی جے پی کانگریس کے بیچ ہے اور اس بیچ ہام آدمی پارٹی نے بھی چناف لڑنے کا اعلان کر دیا ہے ایسے بھی یہاں مقابلہ ترکونیاں ہو سکتا ہے مدبردیش بی جے پی ادھان شاہ ویڈی شرمہ یعنی کہ وشنودت شرمہ کا یہ ابھیان یوہوں کو بی جے پی سے جھوڑنے کے لیے ہے اور اس کی شروعات انہوں نے سویم کی راستردگی کا آوان ہے کہ اس تھاپنا دیوست کے افسر پر سبھی کارکرتاؤں کو پرتیک بوت پر آج دیوار لیکھن کرنا ہے ایک بار پھر بھاجپا سرکار ایک بار پھر موڈی سرکار کے اس سلوگن کے ساتھ آج دیوار لیکھن پورے دیش کے اندر سبھی کارکرتاؤں جوٹیں میں آج گنگا کے اس بوت پر دیوار لیکھن کر رہا ہوں چار بجے ہمارے سبھی بوت حدیقش مدبردیش کے چونسٹر یار سو بوتوں پر آج سبھی بوت حدیقش دیوار لیکھن کریں گے اور باقی سبھی کارکرتاؤں بھی اس کام میں جوٹیں گے تو ایک مہتپنڈ ابھیان آج ماننی راشت دگی کے نیترتو میں ہم سب لوگوں نے مدبردیش کے اندر دیوار لیکھن کے مادیم سے اس کی سروعات کی آج ستھاپنا دیوست کے افسر پر مدبردیش کے بھارتی جنتا ایوام مرچے نے ایک نیا سنکلپ لیا ہے کہ ہم سب لوگ یوار چوپال کے مادیم سے نئے مدداتا جو سترہ سال اٹھارہ سال کے جو نوجوان ہیں ان سبھی نوجوانوں کو جھوڑ کر کیونکہ یہ یوار مدبردیش ہے سے لگ بگ دو کروڑ تریپن لاغ مدداتا تو یوار ہے مدبردیش کا تو اس لیے یوار چوپال میں کیبل ایک یہ بھومکہ نہیں اور بھی مہتپن بھومکہ میں ہمارے سبھی نوجوان اس دنسا میں کام کر رہے ہیں اور یوار چوپال کے مادیم سے نئے مدداتاوں کو جھوڑنے کا جو سنکلپ ہے اسے بھارتی جنتا پارٹی پورا کرے گی وشنودت شرما مدبردیش بیجے پی کے ادھکش یواروں کو جھوڑنے کے لیے دیوار لکھن یہ انوکھی انہوں نے یوجنا یا اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا کاریہ شروع گیا جیسے یواروں کو اپنے ساتھ جھوڑا جا سکے جنابی خبروں میں ہمارے اس وشش پیشخش میں آج کے لیے وسط نہیں ہے آپ پلیز اپنا بہت خیال رکھے گا اور جنابی خبروں سے جھوڑے رہنے کے لیے ہر اپ ڈیٹ کے لیے آپ جناب آج تک سے جھوڑے رہیے موسیقی